موسیقی بادی نیلم کی خوبصورتی کا راز ہیں تو آج ہم ڈسکور کریں گے بادی نیلم آزاد کشمیر کی وادی نیلم قدرتی خوبصورتیوں کا ایسا گلدستہ ہے جو مقامی اور بین الاقوامی سیاہوں کے لیے جہان حیرت سے کم نہیں مزفر آباد سے پنتالیس کلومیٹر کے فاسدے پر واقع یہ وادی مختلف پرکشش سیاہتی مقامات پر مشتمل ہے جن میں کیرن، شاردہ، کیل، ارنگ کیل، شاؤنٹر ویلی اور تاؤ بر وادی نیلم کی مشہور وادیاں ہیں وادی نیلم جھیلوں اور جھڑوں کی وادی ہے یہاں موجود رتی گلی جھیل وادی نیلم کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے سنگلاخ چٹانوں اور گلیشیرز میں گری یہ جھیل کسی چشمہ حیات کا منظر پیش کرتی ہے موسیقی وادی نیلم میں واقع کنڈل شاہی کے پہاڑی ناہموار علاقہ میں واقع اس کے ہرے برے اور ہموار میدان پہاڑوں کے دامن میں بچھائی گئی سبز چادر کا منظر پیش کرتی ہیں موسیقی بابون میڈوز کے نام سے مشہور قدرت کا یہ شاہکار کئی گھنٹوں کی تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے مظاہر فطرت کے خسن کو دوبالہ کر دیتا ہے موسیقی خوبصورت لینڈسکیپ سرسبز اترا اور بلندوں بالا پہاڑوں میں گری شاہنٹر ویلی وادی نیلم کی دور دراز وادیوں میں سے ایک ہے موسیقی یہ وادی سیاحتی حوالوں سے خاص اہمیت کی حامل ہے موسیقی 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 سیاہوں کی نظروں سے اوجل شانٹر ویلی میں واقع شانٹر میڈوز کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیم ڈسکور پاکستان نے پہاڑوں پر ہائیکنگ کا فیصلہ کیا اور تقریباً آٹھ گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد جو نظارہ دیکھا وہ کسی دیو مالائی کہانی کا منظر پیش کرتا ہے پرسکون سرسبز یہ خوبصورت میدان حلا میں مولک کسی شاہی تخت جیسا ہے جس کے اطراف کا منظر بھی دیکھ کر جنت کا گماہ ہوتا ہے ازاد کشمیر کی وادی نیلم خوابوں کی سرزمین ہے یہاں ہر قدم پر اور ہر طرف آپ کو قدرت کا آرٹ ورک نظر آتا ہے ایک ایسا سہر ہے اس وادی میں کہ آپ دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں I am sure وادی نیلم میں ایسے ایسے نظارے ہیں جو سیاہوں کے اور آپ کے منتظر ہیں I hope you are going to see this heaven on earth very soon till then keep watching discover pakistan سب سے پیارا پاکستان